ہم دسکرس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری فرسٹ ایبریج لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جو گروپ میں میسیج سینڈ کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے پڑھی کہ ہمارے پاس 5 ٹائپس ایبریجیز ہوتی ہیں ہرتمیٹک مین کی پہلی دوسری تھی جومیٹرک مین تیسری ہارگونک مین چوٹی مین اور پانچ مین موڈ آج سب سے پہلے ہم جو دسکرس کرنے جا رہے ہیں ہماری فرسٹ ایبریج ہے مین مین کی ڈیفینیشن کیا تھا سم آف آل ویلیوز جانبی جتنی بھی ویلیوز ہم کو سم اپ کریں ڈیوائیڈی بائے دین نمبر اور جو ان کی تداد ہے اس پر تقسیم کر دیں وہ کیا کہلاتا ہے مین وہ کیا کہلائے گا مین مین کے اوپر یہ بار ہے ایکس کے اوپر یہ جو ڈیچ ڈالی ہوئی ہے یہ بار ہے یہ بار اس کا کہلاتا ہے مین کا سائن مین انکروپ سے کرنے کے تین میتھڈ ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا ہمارے پاس دو طرح ہوتا ہے ایک انکروپ اور ایک گروپ انکروپ ڈیٹی کی پیشان یہ ہے کہ اس کے اندر نمبر یا فریکوینسی گیون نہیں ہوتی اور جو گروپ ڈیٹا ہے اس کے اندر نمبر اور فریکوینسی گیون ہوتی ہے تو آج ہم انکروپ سے پہلے ڈسکس کریں گے بعد میں اس کو گروپ مہتڈ سے کریں گے پہلا میتھڈ کیا ہے ڈائریک میتھڈ ڈائریک میتھڈ میں کیا تھا جی پہلا میتھڈ فارمولا کے سمیشن ڈسکس اوڈ ہے یا ہم لوگ جو پڑھتے ہیں سٹیٹ میں اس کو کیا کہتے ہیں سگمہ سٹیٹ میں اس کا سپیسیفک نیم ہے نوٹیشن اور پیٹے یہ کی زبان کا ہرڈ ہے گریب اور سٹیٹ میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں سم کے لیے دوبارہ ڈیفنیشن کی طرف آتا ہوں یعنی جو ہمارا فرسٹ فارمولا ہے وہ ہمیں سگمہ بتا رہا ہے کہ سگمہ ہم یوز کرتے ہیں سم کے لیے آف آل بیلیوز اور مین سے ہم کیا نکال دیں اسی بھی چیز کی اوز تو یہاں پر فرسٹ میتھڈ سے جو ہماری ڈائیفنیشن ہے وہ فولفل ہوگی اس سیکڈ میتھڈ کیا ہے انٹاریٹ یا شورٹ کٹ انٹاریٹ کے شورٹ کٹ کا فارمولا کیا ہے ای پلس مشن ڈ آور این تھرڈ میتھڈ آتا ہے کوٹنگ یا سٹیپ ڈائیفنیشن فارمولا کیا ہے ای پلس مشن ڈ آور این ملٹی پلائے وائے اچھ اگزیمینر ہمیں پیپر میں جس میتھڈ سے کہے گا ہم اس میتھڈ کو فولکٹ کریں گے اگر اس میں نے ہمیں کہا ہے فائیڈ آرکھمیٹک مین یا مین اور کوئی میتھڈ نہیں بتایا تو پیٹا ہم پہلے میتھڈ سے کہیں دوبارہ بتانے لگا کچھ بکس میں سٹیپ ڈائیویشن کی جگہ انہوں نے برڈ یوز کیا ہوئے شورٹ کٹ کیا برڈ یوز کیا ہوئی شورٹ کٹ شورٹ کٹ یہاں پہ بھی ہے شورٹ کٹ یہاں پہ بھی ہے تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے یہ بیسکلی شورٹ کٹ جو بک میں لکھا ہوئے وہ کیا ہے کہ غلط ہے شورٹ کٹ جب میتھڈ آئے گا تو آپ نے یہی بھالا فارمولا پوٹ کرنا ہے آپ نے یہی بھالا نہیں کرنا اور جب اگزیمین نے بچوں کو کنفیوز کرنا ہو تو وہ برڈ یوز کرتا ہے سٹیپ ڈائیویشن ایک سوال لیتے ہیں اس سوال کو سوال باؤ کرتے ہیں سپوز میں نے ایک اپنے پاس لے بیا 246810 یہ رینڈمی میں نے ایک اگزیمپل اٹھائی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ریلیو کیا ہے 246810 سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈینٹیفائی کرنا ہے ڈیٹا گروپ ہے کہ انگروپ ہمارے پاس ہالی بیٹ ڈیٹے میں ایکس ہے تو اس کا مطلب کیا ساتھ نمبر یا کلاسے ایف نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوگئے کہ ڈیٹا انگروپ ہو گیا فرس پیتھڈ کیا ہے ڈائیٹ پیتھڈ سمیشن ایکس اوبر این سمیشن ایکس کا مطلب کیا سم کرنا ہے ان سب ویلیوز کا 2 میں 4 پلس کیا ہے 6 6 میں 6 پلس کیا 12 12 میں 8 پلس کیا 20 20 میں 10 پلس کیا تو 30 n سے مرات پلس کیا number of observations number of observations سے مرات پہلی value کیا 2 1 2 3 4 5 30 کو ڈیوائیٹ کر دیا 5 پہ x بار کیا گیا 6 بارہ پکانے لگاؤں بارہ پکانے لگاؤں x سے مرات x کی value تھی اس کا total کرتی ہے میں نے total کرنے کے بعد جتنی value جو میرے پاس question رگیمند کیا میں اس group پر divide کر دیا میرے پاس کیا گیا second method کیا x minus a divided by b فارمولا میں لگاؤں گا interact کا a plus spatial b over n سب سے پہلے ہم نے کیا نکالنا ہے a a کی مدد سے ہم کیا نکالنا ہے b a ہمارے پاس کیا ہوتا ہے assumed value a ہمارے پاس کیا ہوتا ہے assumed value x میں سے کوئی بھی number آپ اپنی مرضی کا لے لے ہو کیا کہلائے گا a میں نے کیا لے لیا یہاں پر a 4 اب x minus a کروں گا تو میرے پاس beta جی کیا آجے گا d اب میں نے کیا کیا پہلے x کی value 2 پھر لکھلی 4 پھر لکھلی 6 پھر لکھلی 8 پھر لکھلی 10 a میرے پاس کیا تھا 4 میں نے حد سال ہی جگہ میں کیا لکھ لیا 4 اب 2 میں سے 4 minus 2 4 میں سے 4 کی ہے تو 0 6 میں سے 4 کی ہے تو 2 8 میں سے 4 کی ہے تو 4 10 میں سے 4 کی ہے تو 2 2 میں سے 2 minus 2 4 minus 2 4 minus 4 0 10 minus 4 is equal to 6 اب یہ دیکھیں کہ minus 2 ہوئی ہے plus 2 آپس میں کیا 2 2 6 plus 4 2 plus 2 10 a میرے پاس beta میں نے کیا لیا 4 summation d 2 2 2 4 5 2 2 2 4 6 5 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 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 9 6 10 10 10 9 10 10 15 16 10 0 کو 2 پہ ڈیوائیٹ گیا 0 2 کو 2 پہ ڈیوائیٹ گیا 1 4 کو 2 پہ ڈیوائیٹ گیا بیٹا 2 6 کو 2 پہ ڈیوائیٹ گیا 3 مائنس 1 پلاس 1 آپس میں کٹ گئے تو 3 پلاس 2 کلتا آگیا 5 اب اے میرے پاس کتنا تھا یہ میں نے نکالا ہویا 4 سمیشن یوں بیٹا کتنا آگیا 5 اے ایل کتنا ہے وہ بھی 5 اور ایچ امال پاس کیا آگیا 2 یہاں پر جو ہم ریکھر لگائیں گے questions who about کرنے کے لیے وہ لگائیں گے ڈیوائز کا D stand for divide سب سے پہلے میں نے 5 کو 5 پہ ڈیوائیٹ گیا آگیا 1 M stand for multiply 1 کو 2 سے multiply کیا 2 A stand for add میں نے 4 میں 2 add کر لیے تو 6 S stand for subtraction subtraction کرنے کے لیے کوئی value نہیں ہے practice کے لیے آپ کو میں 2 questions mention کر رہا ہوں ایک ہے 1 3 5 7 9 11 اور ایک ہے 5 10 15 20 25 آپ نے 3وں method سے کرنا ہے اگر آپ کا answer 3وں method سے جیسے ہم نے کیا same آگیا اس کا مطلب question کیا ہے ٹھیک ہے اگر کسی بھی ایک method کا answer دوسرے method سے relate نہیں کرتا تو question غلط ہے suppose آپ پہلا اور دوسرا method کرتے ہیں answer same آتا ہے دوسرے کا same نہیں آتا question غلط ہے آپ دوسرا اور دوسرا method کرتے ہیں answer same آتا ہے پہلے کا same نہیں آتا تو question غلط ہے یہ دونوں question کو practice کریں further کوئی problem ہو تو آپ discuss کر سکتے ہیں